ایک طرف منیسو سبزے نے کہا تھا کہ ہمارا پر تنخہ دونے کی اپنے پر سکتے ہیں اور دوسری طرف ارون گیجریوال من سے بول رہے ہیں پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے دلی سرکار آپ کے ساتھ ہے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے سب سے بڑا سنکٹ یہ بھی ہے کہ اپنے کرمچالی کی تنخہ کیسے دی جائے ایک ہزار کروڑ کے آسفاس یا ایک ہزار کروڑ سے اوپر ہی ہوگا لیچے نہیں ہے انہوں نے پرچار میں خرچ کریں جب سے ان کی سرکار بنی ہیں پر ان سے کسی بریج کو لے کے بات کروڑے ہیں یا کسی سیوہ سنسپان کو لے کے بات کروڑے ہیں نیوز وارن انڈیا دیکھ رہے ہیں آپ اور آپ کے ساتھ میں ہوں کاجون لرائن اور میں ہوں خریش اسوار جاتیگت جنگڑنا بیہار میں ایک سروے کرائے گیا ہے جس کے آدھار پر کونسی جاتی کے کتنی پتیشت آبادی ہے یہ نتیشی سرکار نے سامنے لے کرائے ہیں اس کے دیکھا دیکھیں کانگریس بھی کہہ رہی ہے کہ اگر راجستان اور چھتزگڑ میں وہ روپیٹ کرتے ہیں تو جاتیگت جنگڑنا کرائی جائے گی جاتیگت جنگڑنا کیا آم لوگوں کو پتا ہے کہ جاتیگت جنگڑنا ہوتی کیا ہے اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں اس سے آنے والے سامنے میں آپ کی پیڑھی کو کیا فائدے ہوں گے ایسے بہت سارے سوال ہیں جن کے جواب آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے حریش جی میرے ساتھ موجود ہیں جاتیگت جنگڑنا کہا جا رہا ہے راجستان کے سٹنٹ کیے جا رہے ہیں کہ اس سے بہت فائدے ہوں گے ہم آئیں گے تو ہم جاتیگت سربے کرائیں گے دوہزار گیارہ میں کانگریس نے کرائیا لیکن آنکڑے جاری نہیں کیے جب اتنا فائدے مند ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو پشڑی جاتی سے آتے ہیں تو پھر کیوں نہیں کرائے جا رہا ہے کس بات کا انتظار ہے کاجول ویسے تو تم نے خودی بتا دیا کہ دوہزار گیارہ میں یہ سربے ہوا تھا اور جاتیگت جنگڑنا ہوئی تھی کانگریس نے اس کو اس کے آنکڑے ابھی تک جاری نہیں کیے تھے اپنے ٹائم پہ جاری نہیں کیے اور اب انہوں نے دوسرے سرکار پہ کی یہ جاتیگت جنگڑنا کے پکش میں نہیں ہے پہلے تو یہ جاتیگت جنگڑنا کی بات سنسط سے ہوئی اور اب جا کے بیہار پہ جا کے رکی اب آپ یہ سوچئے کہ بیہار میں آپ جاتیگت جنگڑنا انہوں نے کہا کہ ہم نے جاتیگت جنگڑنا کرائی پہلے میں آپ کو کلیر کر دوں کہ جاتیگرد جنگردہ وہاں پر بھی نہیں ہوئی وہاں صرف ایک سروے ہوئا ہے سروے کا عدیقار ہر پارٹی کو ہے ہر وقتی کو ہے چاہے وہ اپنے آسپڑوس کے سروے کو سروے مان لے پورے پردیش کو سروے مان لے یہ ہر کسی کا اپنا ایک عدیقار ہے تو یہ ایک سروے کے عدہار پر ہے دوسری بات نتیش کمار کی کریں تو نتیش کمار جو ہیں راجنیتک ویسے شکلے مانے جاتے ہیں بلکل اچھے سے کس طرف ہوا چل رہے اس طرف وہ نکل لیتے ہیں آپ نے ہمیشہ سے دیکھا ہوگا کہ وہ ہمیشہ سے کورسی کے پکش میں رہے ہیں ان کو اپنی کورسی کے پکش میں وہ سرکار کی کورسی کے پکش میں نہیں اپنی کورسی کے پکش میں رہے ہیں جہاں انہوں نے دیکھا کہ مجھے مکھیا منتری بنے آئے رکھنے کے لیے کیا ہو سکتا ہے وہ اس طرف چلے گے پہلے وہ آر جی ڈی کو گالی دیتے رہے پہلے پھر انہوں نے بی جے پی کو دی پھر بی جے پی میں واپس آئے یہ ان کے ہمیشہ سے ان کا وقت تو اس طرح کا دکھائی دیا ہے اب انہوں نے کہا کہ ہم جاتی کر جنگڑنا کرائی ہے ہم نے اور ہم یہ لاب دیں گے وہ لاب دیں گے اب دیں گے آپ نے دیا کیوں نہیں آپ کی سرکار تو کافی ٹائم سے ہے آپ پہلے بھی مکھیا منتری رہے آپ نے بی جے پی میں مکھیا منتری رہے تب آپ نے اپنے عدی کاروں کا اپیوگ نہیں کیا اب آپ دوبارہ سے ایک مکھیا منتری ہو دوسری پارٹی کے ساتھ ہو اگر آپ کو اتنی کمیاں وہاں پر نظر آئی تھی اور آپ نے کہا کہ میرے میرے ویچار نہیں مل رہے کیونکہ میں میرے ویچار جو ہے لوگوں کو روجگار دینے کے تھے میرے لوگوں کو جاتی کر روپ سے اُبھارنے کے تھے تو آپ نے دوسری پارٹی میں آکے کیا کیا ان کے لئے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا آپ جاتیوں کو صرف بیلٹ باکس تک لانا چاہتے ہو اس لئے آپ نے یہ سوگوفہ چھوڑ دیا اور بلکل ہم نے دیکھا بھی ہے جیسا کہ ہتیشی ابھی تمام وپکشی دل بن رہے ہیں انڈیا لائنس کے میں بات کر رہی ہوں کہ انڈیا لائنس یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہتیشی ہیں کہ ہمیں جاتی کا سروی کرانا ہے تاکہ جو دلت ہے پچھڑے ہیں ونچت ہے ان لوگوں کو سمان ادھکار مل سکے لیکن اگر ہم اتنے سالوں کی ریپورٹ اٹھا لیں 2014 سے پہلے کی میں بات کر رہی ہوں یا اگر پردیش سرکاروں کی میں بات کر رہی ہوں انہی کی اگر میں ریپورٹ اٹھا لوں تو سروی یہ کہتا ہے کہ انہوں نے دلیتوں کے لیے پشلوں کے لیے آدیواسیوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے کیونکہ ہم نے ایک بھی ایسی یوجنا نہیں دیکھی جس سے ان کو لاب ملا ہو اگر دیکھا جائے 2014 کے بعد سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آدیواسی لوگوں کو ایک پیچار مل رہی ہے بہت ساری یوجنا ہے جو کندر سرکار کی طرف سے چلائی جا رہی ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کندر سرکار نے پشلوں کا بھلا کر دیا دلیتوں کا بھلا کر دیا لیکن انہوں نے قدم اٹھایا ہے اور یہ پارٹیاں ہمیشہ سے صرف ووٹ بینک کے ناتے ان کا استعمال کرتی رہی ہے چناہ آتے ہیں اس کے بعد انہیں درکرار کر دیا جاتا ہے میں بتاؤں کہ جاتی ہیں پہلے تو ہمارے دیش آجاد ہوئے ہوئے اتنے ستر پچھتر سال ہو گئے ہیں پچھتر سالوں میں آج بھی ہم جاتی کے اوپر بات کر رہے ہیں کیا ان سرکاروں کی ذمہ داری نہیں تھی کہ ہم ان جاتیوں سے اوپر اٹھ کے بات کریں آج بھی ہر پانچ سال میں اسی طرح کے مدے سامنے آتے ہیں ہر پانچ سال میں ہم جاتیوں کو لے کے بات کرتے ہیں علپسنکت کو لے کے بات کرتے ہیں یہ سب یہ راجنیتی کی سٹنٹ ہے اور کچھ نہیں ہے کسی نے کہا بھی میں ایک بیان کسی کا نام میں بھول رہا ہوں کسی کا بیان تھا کہ اس نے کہا کہ آپ مسلم ہو اور مسلم بی جی پی نے تو کسی مسلم کو ابھی تک ٹکٹ نہیں دیا یہ نہیں دیا آپ علپسنکت کو تو اس نے بڑا اچھا جواب دیا انہوں نے کہا کہ میں علپسنکت کہاں ہوں میری بائیس کروڑ کی آبادی ہے میں علپسنکت کیسے ہو گیا تو یہ ایک اچھے نیچار جب دوسری طرف سے آتے ہیں تو اچھا لگتا ہے کہ ہم دیش کے بارے میں سوچ رہے ہیں انہوں نے صاحب کہا کہ جین کتنے ہیں بدش کتنے ہیں کریشن کتنے ہیں اب علپسنکت میں مسلمانوں کو کیوں گن رہے ہیں تو اس طرح کے جب بیچار دیش میں آئیں گے تو دیش آگے بڑھے گا آپ نے یہ بات چھڑی ہے تو اس میں ایک 1931 کی میں بات کرتا ہوں 1931 میں سروے ہوا تھا جاتی کا تیجڑنا کے ادھار پر تب سے لے کر اب تک جو ریپورٹ نکل کر ایک پورا موٹا موٹا نکل کر سامنے آتا ہے یہ ہے کہ جو ہندووں کی آبادی ہے اس میں ماتر کچھ پرتیشت کی بڑھوتری ہوئی ہے لیکن علپسنکتو کی آبادی جو ہے اس میں ایک میجر بڑھوتری دیکھی گئی ہے سوشل میڈیا پر آج بہت زیادہ ٹوینڈ کر رہا ہے کہ کانگریز جو ہے وہ جاتی ویروہ دی ہے جاتی کا تیجڑنگرنا ویروہ دی ہے بہت ساری ویڈیوز میں نے دیکھے تو جو علپسنکتو سمدائے کی لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھاجپا جو ہے وہ ڈر رہی ہے بھاجپا ڈر رہی ہے یا کانگریز ڈر آ رہی ہے یا RJD اس میں کھیل کھیل رہی ہے یا میں بولوں گی آم آدمی پارٹی کیا کھیل کھیل رہی ہے جنتہ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہ صرف کھیل ہے آپ کو اس سے اوپر اٹھ کے بات کرنی ہے آپ کو اس سے اوپر اٹھ کے اپنے ادھیکاروں کو لے کے پوچھنا ہے یہ صحیح سمیں ان سے پوچھنے کا ہے آپ کے اتنے پروگرام میں اپنے چینل کو لے کے نہیں بول رہا ہوں انگیند چینل ہے جس پر سوال کھڑے کرتے ہیں اور آپ کے سامنے جن جن نیتاؤں کو لے کے آپ بات کرتے ہو جن کا اپوائنٹمنٹ لینے کے لئے آپ پانچ سال پریشان رہت ہو آج وہ آپ کا اپوائنٹمنٹ لینے کے لئے پریشان ہے سڑکوں پہ اتر رکھیں کہ ہم کس طرح سے بھیڑ جھٹائیں سمرتھن لیں وہ پبلک کو بودھ تک لے جائیں تو یہ صحیح سمیں جہاں آپ اپنی جاتی کو اپنے ویوہار کو اپنے ویپار کو اپنے اپنے روجگار کو جرور دیکھیں کہ وہ پرانے ریکارڈ میں اس پکش میں کیا کیا ہے اس نے صرف باتیں کی ہیں اور باتیں کر کے نکل گیا بہت سے اپنے پاس ہو کے آگیا اور آپ کے آگے کھڑا ہو گیا آپ وہ بن گئے لات ساب اور آپ بن گئے باپس سے جنتہ جن کے موں میں جوان نہیں میں یہ بولوں گا کڑوا سکتے ہیں یہ ہی ہوتا ہے پر جنتہ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کس طرح سے لوگ بھیلاتے ہیں فسلاتے ہیں بیلڈ باکس تک لے جاتے ہیں آپ اپنے اس بار اس وادی کا چناؤ اپنی شرطوں پہ اپنی شرطوں پہ ووٹ دیں ایک کنفیوزن کریٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اگر پچھلے ان کے کاموں کی بات کی جائے تو بہت ہی کم ایسا ہوا ہوگا کہ دلیتوں کے لیے یا پھر پچھلوں کے لیے یا دیواسیوں کے لیے کچھ بھی ایسی یوزنہ آئی ہو جس سے ان کو لاب ملا ہو حالانکہ دعوے اور وادی تو بہت کیا جاتے ہیں لیکن جب آپ گراؤنڈ زیرو پر اترتے ہیں تو حقیقت سامنے آتی ہے جب لوگ آپ کے سامنے روتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہاں ہمارے لئے کچھ نہیں کیا گیا ہم تو ووٹ دیتے ہیں ہر بار دیتے ہیں چاہے وہ لوگ سبھا چناؤ ہو لیکن ہمارے لئے خودتا کچھ نہیں ہے تو ابھی سوچنے کی ضرورت ہے جاگنے کی ضرورت ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ابھی صرف ڈرائیا جا رہا ہے صرف ڈرائیا جا رہا ہے اور اس پہ ہم کو کام کرنا ہے سبھی لوگوں کو مل کر کام کرنا ہے اس باری ہم لوگوں کو اپنی پاور جو دکھانے کا ہے نا کہ سروے دھرے کے دھرے رہ گئے ابھی کیا ہے سروے کس چیز پر بنتے ہیں کہ ہم نے اس طرح کا سگوفہ چھوڑا اس سے کیا اثر ملا جاتی میں کیا اثر ملا اس کا کیا اثر اس باری میں جنتہ سے پھر اپیل کروں گا کہ اس باری آپ بالکل شانت ہو کے اپنا نلنے لیں اور اپنے نلنے سے یہ دیکھیں کہ میرے دیش میں کیا وکاس ہوا ہے یا وکاس ہونا باقی ہے یا وکاس کی بات جو کہہ رہا ہے وہ ستیوادی ہے کی نہیں ہے اس کے اوپر کو ووٹ دینا چاہیے اور ضرور بھی ہم تو لگاتار کوشش کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری میکزن میں بھی ہم نے پورا جو پوری طریقے سے سمجھایا ہے کہ جاتی ہے جنگڑنا کیوں ضروری ہے کیسے ضروری ہے اور سمانتا کدھکار ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے تمام باتیں اس میں اس میں پوری طریقے سمجھایا گیا ہے کہ آخر کیا فائدہ کس کو ہونے والا ہے اور یہ شرف جیسے کی حریش جی لگاتار بول رہے ہیں کہ شیغوفہ چھوڑنے کی کوشش ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے واقعی اگر آپ چاہتے ہیں کہ جاتی ہے جنگڑنا ہوں تو آپ کو بہت پہلے کر لینی چاہیے تھی آج ہم چندریان تک چلے گئے ہیں لیکن ہم جاتی ہے جنگڑنا نہیں کرا پا رہے ہیں کیوں کس بات کا ڈر ہے کیوں کی ہم یادر ہیں تو ہمیں یادر والے ووٹ مل جائیں گے ہم برامن ہیں تو ہمیں برامنوں والے ووٹ مل جائیں گے ہم اگر کسی دلیت کو میدان میں اتار رہے ہیں تو دلیت والے ووٹ ہماری طرف آ جائیں گے اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو آلپ سنکرو کے ووٹ ہمارے پاس آ جائیں گے صرف یہی کھیل چل رہا ہے بلکل اب دوسرا کھیل جو ہے سناتن کو لے کے بھی چل رہا ہے کہ سناتنی کون ہے کون نہیں ہے جو مسلمانوں کا ووٹ لینا چاہتے ہیں وہ سناتن کے پکش میں نہیں ہے اور جو ہندو ووٹ لینا چاہتے ہیں وہ مسلمان کے پکش میں نہیں ہے ہمیں ان سب ان چیزوں سے آگے بڑھ کر سوچنا ہے ہم ایک پریوار ہیں ایک گھر ہے ہمارا اور اس گھر کے اندر ہمیں سب کو ہی رہنا ہے تو اس طرح سے ہمیں ویتیگت ہو کے بات نہ کریں اور وکاس ہوگا روڈ انفرسٹرکچر بنے گا تو اس کا اپیوگ سبی لوگ کرنے والے ہیں روزگار کھولے گا تو روزگار میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ اتنی سیٹوں کے لئے بھر سکتے ہیں یا آپ ہندو ہیں تو آپ اتنی سیٹوں کے لئے آپ بھر سکتے ہیں کچھ نہیں ہوتا ایسا آپ سیدھا سیدھا آپ ریپورٹ کارڈ پر ووٹ دیجئے ریپورٹ کارڈ آپ کا اگر صحیح ہے تو ریزلٹ صحیح آئے گا بلکل آپ نے اگر پڑائی کی ہے میں تو ودیارتی روپ سے سمجھانی کچھ کہا اگر آپ نے پڑا اچھا ہے تو آپ لکھو گے اچھا ریزلٹ بھی اچھا ہی آئے گا اگر آپ نے کچھ نہیں کیا ہے تو ریزلٹ خرابی آئے گا آپ جتنے مرجی سگو فے چھوڑتے رو تو جاتیقت جنگرنا جاتیقت بات جاتیقت روپ سے جنتہ کو بھڑکانا اور جنتہ کو بھڑکنا اس سبھی ان جیزوں سے اوپر اٹھے اور اس سے الگ سوچ کر کے اس بار ہندوستان کو الگ بنائے بلکل اور اس سے پہلے حریش جی ہم بات کر رہے ہیں جیسکس کر رہے تھے راحل گاندی کی اس بیان کو لے کر جب انہوں نے کہا تھا کہ OBC آپ کی سرکار میں کتنے رہے سچے اس بات کا ذکر آخر کیوں ہو رہا ہے یہ ذکر انہوں نے کر دیا کیا ہے انہیں ان کو ڈر ہے میں ان راج نیتاؤں کی مدلہ ان کی سوچ پر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ان کو گریبوں کے ساتھ کھانا بھی ابھی کھانا ہے کھیتوں میں بھی ابھی جانا ہے یہ پانچ سال تک کہاں کیا کرتے رہے یہ فورین ٹور پہ رہے تب ان کو کسان نظر نہیں ہے یہ ہمیشہ سے اس طرح کے کولی کولی بن جانا ارے ٹھیک ہے آپ بہت جوڑنا چاہتے ہو کسی سے آپ پانچ سال آپ سرکار میں نہیں تھے تو یہ کام پہلے بھی کر سکتے تھے جوڑے رہتے ہیں آپ آپ نے صرف کٹاکش کر رہا ہے کٹاکش کر کے آپ اس جنتہ کو بھڑکا نہیں سکتے اسی طرح سے جاتیگر انہوں نے کہا کہ کتنے آپ کے سچیو رہے میں بولتا آپ 2014 کے بعد تو آپ نے کہہ دیا کہ تین رہے مجھے آپ 2004 سے 2014 کا بتا دیجئے آپ کے ٹائم پہ کتنے رہے آپ کے پاس وہ آنکڑے نہیں ہوں گے کہ 2004 سے 2014 تک کتنے آپ نے OBC SC اسٹ کس کو دیا آپ نے اسی میں ایک اور مدہ نکل کر سامنے آتا ہے جو درشکو کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کانگریس سرکار میں رہی UPS سرکار رہی بہت ساری چیزیں ہوئیں مہلا ارکشن بل جو آپ پاس ہوا ہے جاتی گر سر بات کا انتظار ہے اور اب کیا وہ ڈر ختم ہو گیا ہے جو انڈیا ایلائنز ایک دم سے فرنٹ فوٹ پر آکر کہہ رہی ہے کہ اب بس بہت ہوا اب ہم ساری چیزیں کریں میں بتاؤ انڈیا ایلائنز کے آپ بات کر رہے ہیں انڈیا ایلائنز جو اچھا ہے کہ بیدان سبب پانچ جگے چناؤ جہاں یہ صاف ہو جائے گا میں بی جی پی پکش میں بات نہیں کہہ رہا ہوں کس کا کہنا تھا بی جی پی مکت بیہار بنانا ہے کس نے کہا تھا آر جی ڈی نے کہا تھا آپ کہا ہوں جی ڈی کے ساتھ ہو آپ میں کشمیر میں یہ کہا تھا آپ کہا ہوں انڈیا الائنز کے ساتھ آپ آپ کے وچار ہیں کیا پہلے یہ بتائیے آپ پچھلے پانچ سالوں میں آپ نے اپنے وچاروں کو روز گھی میں ڈالا ہے گھی سے لپیٹ لپیٹ کے آگ میں ڈالا ہے روز اپنے وچاروں کو آپ یہ سوچ تمہارے سب کے وچار سنو سب کی ویڈیو آپ چلاو ان کی individual تو میرے کو لگتا ہے کہ جوتوں کی کمی انہی پاس پڑھنے والی ایک دوسرے کے ساتھ ہے تو ایسے میں حریش جی یہ بتائیے کی آر جی ڈالیو کو آپ کہاں دیکھتے ہیں آر جی ڈالیو کو میں ان کو دونوں کو میں بولوں آپ جی ڈالیو کی بات کریں اور آر جی ڈالیو کی بات کریں میں سمجھتا آر جی ڈالی کی جو ہے پانچ سیٹوں سے زیادہ نہیں آئیں گی لکھ لیجی آپ پروگرام پہ چلا دیجی گا جی ڈالیو کی پانچ سیٹے سے زیادہ نہیں آئیں گی یہ کیونکہ بی جی پی کے ساتھ گڑ بندن توڑ دیا بات گڑ بندن توڑنے کی نہیں ہے بات گڑ بندن توڑنے کی بلکل نہیں بلکل کلیر ہے پانچ سیٹے اگر پانچ سیٹوں سے چھے آ جائیں تو آپ مجھے بولیے کہ کی کیا کرنا ہے آپ مجھے چینل پہ آکے مانگو ان سے بقائدہ بندن بندن کی سپنے دیکھ رہے ہیں چادر پور میں وہ منتری بن سکتے ہیں اگر بن سکتے ہیں تو vote دے دیجئے ان کو میں آپ کلیر بول رہا ہوں یہاں آپ کو عام آدمی پارٹی سب سے زیادہ آپ سمجھ دیئے کہ اپنے مکھے منتری صاحب عربند کے جریوال ان کے اندر اچھا اتنی ہیں یہ بہت تیجی سے بڑے ہیں اب یہ سوچئے کہ چھوٹے سے پردیس کے مکھے منتری تھے انہوں نے راشتے پارٹی بنائی دو جگہ ان کی ہے ان پر بھومت کی سرکار ہے ان کو پوچھا جائے ایک طرف منی سو سو دی نے کہا تھا کہ ہمارے پر تنخہ دینے کے لئے پیسے نہیں ہے اور دوسری طرف ارون کے جری من سے بول رہے ہیں پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے ان دونوں بیانوں کو آپ دکھائیے گا سب سے بڑا سنکٹ یہ ہے کہ اپنے کرمچالوں کی تنخہ کیسے دی جائے آپ سوچ یہ ایک طرف سمجھنا ہے یہ سب بڑے سیٹ پہ بیٹھ نا چاہتے اور جتنے آپ فوٹوگراف میں دیکھ کریں گے نا آپ یہ سمجھ لیجے گا اس دن یہ دیش کو بیچنے کی بات کر رہے ہوں گے دیش کو نیگوشیٹ کر رہے ہوں گے تو میں یہ نہیں کہتا نیرندر موضی کو بلکل آپ بولتے نیرندر موضی جی کو vote نہیں دینا کچھ نہیں کام کو vote دیج پارٹی کو کرنے دیجئے کی کون کس کو کیا بٹھائے گا مگر آپ کے ہتیش جو ہوں ان کو vote دیجئے ریپورٹ کارٹ دیکھنے ریپورٹ کارٹ دیکھنے کی ضرورت ہے ریپورٹ کارٹ دیکھیں گے آپ خود سمجھدار ہیں جی تو جو پیچھلے نو سالوں میں ساڑھے نو سالوں میں دیش کو وقصت ہوتے دیکھا ہے میں نے مہلاؤں کو آگے بڑھتے دیکھا ہے میں سرکشہ کو دیکھا ہے اور میں اگر بولوں تو میں بولوں گا ہاں میں اپنے چینل پر کوئی شرم نہیں مجھے بولتے کہ اپنے وقاس کو vote دینا ہے اپنے وقاس ہوا ہے عام آدمی کی ضرورتی ہے عام آدمی کو کوئی مطلب نہیں کون مکھے منطری بن رہا ہے کون پردان منطری بن آم آدمی کو ضرورت ہے کہ اس کو مہنگائی سے مکتی ملے اس کو ہر چیز سے ٹیکسز کم لگے ہیں اس کے اوپر پیٹرول کے دام سستے ہو سلنڈر کے دام سستے ہو فوڈ کی راجنیتی سے ہماری جو اس تھی ہے وہ دھومل تو ہوتی ہی ہوتی ہے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم جاتی جنگردہ پر بات کر رہے ہے تو اس ویڈیو سے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کی آپ کے لئے کیا ضروری ہے اور صحیح ہے اسی طرح سے دیکھتے رہے جیسے کاجول بھی آپ کو ہمیشہ سے ہر پروگرام میں بتاتی ہیں اپنے ویچار اپنے کمنٹ کے دورہ ہمیں تک بھیجیں ہم تک تاکہ ہم آپ کے ویچاروں کے اوپر ایک اور نیا پروگرام بنائیں اور آپ کی بات ہم ہر جگہ پچھا پائیں ڈاؤنلوڈ کریں اپ کو اور اپ لوڈ کریں ویڈیو اگر کوئی آپ کے آس پاس ہونے ویڈیو گھٹنا اس پرکار کی ہے جرور بھیجیں کیونکہ آپ کو سننا ہماری ذمہ داری ہے اور آپ کی ہر سمسے کا ہر ڈھون بھی ہماری ذمہ داری ہے اس لئے جاگ روک بنیے جو بہت زیادہ ضروری ہے